مگر اللہ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے آپ تمام کے درمیان میں صحیح وقت پر پہنچا دیا اور مجھے آج کے اس احتجاجی جلسے میں آپ کے سامنے کچھ بات رکھنے کا موقع مجھے مل رہا ہے میں سب سے پہلے منتظمین جلسے کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے آج وامین وقوانیم باڑی میں سی ڈبل اے ان پی آر اور اینار سی کے خلاف ایک احتجاجی جلسہ منخفت کیا میں آپ تمام کو مبارک بات دیتا ہوں شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اس کالے خانون کے خلاف اس احتجاجی جلسے میں شرکت کر کے اپنے احتجاج کو درج کروایا ابھی آپ نے مجھ سے قبل تمام ذمہ داروں سے موززین سے ان کے بصیرت افروس حطابات کو سنا میں زیادہ دیر آپ کے درمیان میں نہیں پھیرنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی جو وقت دیا کیا ہے اس جلسے کو اجازت دی گئی ہے انشاءاللہ اس وقت سے پہلے اپنی بات کو ختم کر کے رکھ دوں گا میرے عزیز دوستو میری زدہ اور ماں اور بہنوں سی ڈبل اے جیسا کہ سب نے کہا یہ ہمارے ملک میں پہلی مرتبہ بھارت کی پارلیمنٹ کی ہسٹری میں بلکہ ہمارے بھارت کی پارلیمنٹ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مذہب کے نام پر اگر کوئی خانون بنا تو وہ سی ڈبل اے خانون ہمارے ملک میں کئی وزیری آزم کئی پردھان منتری کئی لوگ پرائی ونسٹر بنے مگر کسی نے بھی مذہب کے نام پر کوئی خانون نہیں بنایا اور اسی لیے یہ سی ڈبل اے کا خانون جو مذہب کے نام پر بنے گیا ہے ہمارے کانسٹیوشن ہماری آئین کے خلاف ہے ہمارے کانسٹیوشن کے چیکٹر تری آٹیکل فورٹین پونٹی ون کے خلاف ہے اور ایسا خانون بنا کر اس سے مسلمانوں کو دور رکھنا یہ نا صرف انکانسٹیوشنل ہے بلکہ یہ بی جے پی کی طرف سے ایک پیغام دیتا ہے کہ وہ بھارت کو اس دیش کو مذہب کے نام پر باتیں گے اور سی ڈبل اے کا خانون بنا کر پرائی منسٹر نریندر موڈی نے ایک کھلا ثبوت اور کھلا پیغام دیا ہے کہ میں بھارت کے مسلمانوں سے نفرت کرتا ہوں بائی انیکٹنگ دی سی ڈبل اے دی پرائی منسٹر آف انڈیا ہیس سینڈ ایک کیٹیکوریکل میسیج تو دی نیشن اینڈ تو دی مسلمز ان پرٹیکلر دیٹی ہیٹس مسلمز اور یہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ سی ڈبل اے کا خانون بحثیت ایک ہسٹری کے تعلیب علم کے مجھے یاد دلاتا ہے ہٹلر کے نیورن بوگ لاؤس کا اور ہٹلر نے بھی اسی طرح سے نیورن بوگ لاؤس کو بنایا تھا اور دنیا نے دیکھا ہے کہ اس کے بعد ہٹلر کی جرمنی نے یہودیوں کو گیس چمبر میں دال کر ان کو ختم کر دیا گیا ساتھ لاکھ سے زائد یہودیوں کو گیس چمبر میں دال کر یا کانسنٹریشن کیمپس میں دال کر ان کو ختم کر دیا گیا دوسری بات یہ کہ آج ہمارے ملک میں جو ماحول ہے وہ یقیناً مجھے ہٹلر کی جرمنی مسلمی کا ایٹلی اور روانڈا کی یاد دلاتا ہٹلر کی جرمنی میں یہودیوں کو جوز کو چوہا کہا جاتا تھا ریکس کہا جاتا روانڈا میں ہوتیز کو کوکر جوز کہا جاتا تھا اور بھارت میں بھارت کے ہوم منسٹر مسلمانوں کو دیمک کہتے ہیں ترمائٹس کہتے ہیں اور جب ہٹلر نے جوز کو ریکس کہا ایکسٹرمینیشن ہوا جوز کا جب روانڈا میں ہوتیز کو کوکر جوز کہا گیا لاکھوں ہوتیز کا ہتلیام ہوا جنوسائی ہوا میں نہیں چاہتا کہ ہمارے ملک میں اس طرح کا انجام مسلمانوں کا ہو اور ہم بھارت میں انڈین بائی برگ بھی ہیں اور انڈین بائی چوائس بھی اس لیے کہ جب جنہ نے ٹو نیشن تھیوری کی بات کی اور جنہ کے سب سے پہلے سب سے پہلے ٹو نیشن تھیوری کی بات کرنے والے اس ہن ہولیس مسٹر ساورکر تھے جنہوں نے ٹو نیشن تھیوری کی بات کی اور ان کی بات سے متاثر ہو کر جنہ نے پیغام لیا اور ہم تمام نے جنہ کے پیغام کو ٹھکرایا اور میں سلام کرتا ہوں ہمارے گزرگوں کو جنہوں نے نائنٹین فکتیز میں جنہ کے ٹو نیشن تھیوری کو ریکٹ کیا اور اس کے باوجود بھی آج بھارت کے موجودہ پرے منسٹر اس طرح کا خانون بنا کر میں پھر سے کہہ رہا ہوں میں کلدی جیوالہ میں بھی کہا تھا بہت سے میڈیا کے ذمہ داروں کو تکلیف ہوئی میرا مقصد ان کو تکلیف پہنچانا ہے اور میں اس لیے آج معنیم باری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو خانون سی دبلے کا بنا ہے یہ بھارت کو ریلیجن کے نام پر پاٹنے کی ایک کوشش بی جے پی اور پرے منسٹر نرینڈر موڈی کر رہے ہیں اور نرینڈر موڈی جھوٹ گوڑ رہے ہیں جب پرے منسٹر آف انڈیا اس لائن ٹو ایس ٹری اور اس کا ایگزام بھول یہ ہے کہ پرے منسٹر نے رام لیلا گراؤنڈ میں کہا تھا کہ سی دبلے صرف سٹیزنشپ دیتا ہے لیتا نہیں ہے ان کی جھوٹ یہ ہے کہ آسام میں انیس لاکھ نائنٹین لاکھ لوگوں کے نام نرسی میں نہیں آئے بی جے پی جان دی ہے کہ انیس لاکھ میں پانچ لاکھ مسلمانوں کے ہیں اور مباخی تیرہ لاکھ نام نان مسلمز کے ہیں اور بی جے پی ان تیرہ لاکھ نان مسلمز کو سی دبلے کے تحت سٹیزنشپ دے گی اور وہ پانچ لاکھ تیس ہزار مسلمانوں کے نام نہیں آئے ان سے کہا جائے گا کہ فورنرس ٹریبیونل میں جا کر اپنا کیس رو اور اگر وہاں پہ ہار جاتے تو ڈیٹینشن کیمپ میں جاؤ ہائی کورٹ میں اپیل کرو اور ہائی کورٹ ریجک کرتا ہے تو سپریم کورٹ کو جاؤ یہ ان کی جوت ہے اور آسان کے نارسی کے بعد تیرہ لاکھ نان مسلمز کو سٹیزنشپ دیں گے اور مذہب کے نام پر مسلمانوں کو نہیں دیں گے یہ پہلا جھوٹ بھارت کے پریمینسٹر کا اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج سے دو دن پہلے انڈین ایکسپریس اخبار میں ایک نیوز چھپی ہماری ایک بیٹی جس کا نام جبیندہ بیگم پندرہ ڈاکومنٹس انہوں نے ہائی کورٹ کو دکھائے 15 ڈاکومنٹس جبیندہ بیگم ہے شون کو کوٹ اور کیا ڈاکومنٹ تھے لینڈ روینیو کا پییمنٹ سپ 1966 کوٹر لس ان کے ماباپ کا اس میں نام ویلیج کا پردھان یعنی سرپنچ نے ان کی شادی کا میریج سٹیفیکٹ ایٹسٹیشن کر کے دیا ان کے ماباپ اور ان کے دو بھائیوں کا نام 2015 کی 2015 کوٹر لس میں آیا اور وہ یہاں پیدا ہوئی اس کے بوجود بھی گوہاتی ہائی کورٹ نے کہا کہ ڈاکومنٹس انہیف نہیں ہے آپ اس آپ ڈاوٹ فول سٹیزن یہ انجام آسام میں ہو رہا ہے یہ آسام میں جو ہوا یاد رکھئے یہ ٹریلر ہے یہ پورے پلک میں ہوگا اسی لیے ہم کو اتجاز کرنا ہے میں ڈرانے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں کہ پانچ لاکھ جو مسلمانوں کا نام آسام میں نہیں آیا وہ تمام کے تمام اب فورنرز ٹریبونلمن کو کیس لنہ پڑے گا اور آسام میں نارسی آ کر چھے مہینے ہو گئے اور چھے مہینے کے بعد بھی کوئی بھی ادنی اپیل نہیں کر سکتا اس لیے کہ نارسی نے ان کو ایک سلپ دینا ہے اپیل کے لیے وہ دی نہیں رہے اس لیے نہیں دے رہے کہ ناریندر موڈی کی حکومت تمام نون مسلم کو سیدھ بھلے کے سیٹیزن شف دے گی اس کے بعد وہ پانچ لاکھ مسلمانوں کو اپیل کرنے کا سنیفیکٹ دیا جائے گا یہ ان کی سازش ہے یہ بھارت میں مسلمانوں کو سیکنڈ کلاس سیٹیزن نہیں بلکہ سٹیٹلس بنانا چاہتے کہ اس ملک میں ان کو رکھیں یہ کہیں باہر نہیں گائیں ان کے اوٹن رائٹس ان سے چھین لیے جائیں جو کانسٹیوشنل فنڈیمنٹل رائٹس ہے وہ ان سے چھین لیا جائے یہ کام پی جے پی کی حکومت کر رہی ہے اور یہ پورا ان کا کرنا ان کا مقصد بن چکا ہے اسی لیے بار بار پرائی منسٹر بولتے کہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا تو ہم بھارت کے پرائی منسٹر سے کہنا چاہ رہے ہیں مسٹر نریندر موڈی اگر آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے تو ہم آگے بھر کر آپ سے مطابلہ کریں انچان اللہ آپ پیچھے مت ہٹی ہم آگے بڑھیں گے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور دھلی کی ہماری ما اور بہنوں نے صحیح کہا سنو وانی امبالی کے مردوں دھلی کے محلاؤں نے ہماری ما اور بہنوں نے کہا ہم مردوں کو پیغام دے کر کہ کل ہمارے جنازے اٹھیں گے تو جنازے اٹھنے سے پہلے زندہ ہونے کا ثبوت دو اور اعتجاد ہم کریں گے تو یہ ہمارے زندہ ہونے کا ثبوت ہے ہم بی جے پی اور سی اے کے خلاف نعرہ لگائیں گے تو ثبوت ہے کہ ہمارے سینوں میں دھرک دعوی دن ہے اگر امید شاہ کے خلاف نعرہ لگائیں گے تبھی بھارت کا سمیدان بچے گا اگر آج آپ خاموش بیٹھ جائیں گے تو یاد رکھئے کل جو آنے والی نسل ہے وہ آپ سے اور مجھ سے سوال کرے گی کہ بتاؤ جب دو ہزار انیس اور بیس میں اس طرح کا خانون برایا گیا تھا تو آپ لوگوں نے کیا کیا تھا تو سوچو آج سے بیس سال کے بعد جب آپ اور ہم شاید اس دنیا میں نہیں رہیں اگر رہیں گے بھی تو ہم فقر سے آنے والی نسل کو کہیں گے کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے وقت وراؤن اور نمرود سے مقابلہ کیا تھا اور اس ملک کو بچایا جہاد کیا اور اپنی جان کو خوربان کیا اسی طرح ہم ٹیپو کو اتنا مثال اور اتنا ہیرو بنا کر ایسے ظانی حکومت سے مقابلہ کریں گے یہ پیغام میں آپ کو دینے آیا ہوں اور درنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یاد رکھو میرے قیور نوجوان ساتھیوں جب بہت بچپنے کا دوست ہے مجھ سے بار بار ہوتا کہ تم ایسی باتیں کرتے تم کو ڈھر نہیں ہوتا کہ 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 تم کو کوئی گھولی مار دے کہ تم کو کچھ کر دے تو میں ہمیشہ ہمارے دوست سے کہتا ہوں کہ پیارے ہمارے پاس ایک ہی بار زندہ رہنا ہمارے پاس ایک ہی بار زندہ رہنے کا موقع ہے اور بار بار ہم کو آنے کا موقع نہیں ہے تمہارے پاس ہو سکتا جب ایک ہی بار زندگی دی ہے تو ہم کو اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے گزار نا موت تو آنی ہے یاد رکھوا کوئی موت سے بچنے والا نہیں ہے اور ایک ہی بار مرنا آئے کوئی بار بار نہیں مرتا اور جب ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو اپنا رزق اپنی زندگی اپنا زندگی کا وقت لکھا کر آئے نہ کوئی وقت سے پہلے مرے گا نہ کوئی وقت کے بعد مرے گا اور اگر بی جی پی یہ سمجھتی ہے کہ اس طرح کا قانون بنا کر ہم کو درائے جا سکے تو سنو بھارت کے وزیر آزم ہم صرف اللہ سے ڈرنے والے ہم ظالم حقیمت وں پیپلز پوٹسٹ ہے اس کا کوئی لیڈر نہیں ہے بلکہ آپ تمام اس کے لیڈر ہیں آپ تمام اس کو لے کر آگے بھلیں دیسری بات یہ کہ نپی آر کے تعلق سے ابھی عبد الرحمن صاحب نے آپ سے کہا نپی آر ہم جامل نادو کے چیف منسٹر سے بول نا چاہ رہے کہ جامل نادو کے چیف منسٹر صاحب اماموں کی تنقہ پندرہ سو سے تین آزار کی ضرورت نہیں ہم کو جامل نادو کا مسلمان اپنے اماموں کو خود پیسے دے سکتا مدی بھو کے غریب نہیں ہے جامل نادو کے اماموں کو موٹر سائیکل کی سب سیڈی کی ضرورت پہ اگر تم کو تین نادو کے چیف منسٹر مسلمانوں کے لئے کچھ کانکریٹ کام کر لائے اگر تمہارے دل میں تین نادو کے مسلمانوں سے سچی محبت ہے اگر تم انتلیکچولی آنسٹ ہو اور اگر تم نرندر موٹی کو اپنا باپ نہیں سمجھتے تو میں تین نادو کے چیف جو آپ کے چیف forbidden کر اگر محبت دفتر کو آکے آپ کو پھول کہا پھلا کے جاؤں گا ہاں اگر آپ یہ کام کریں گے تو موڈی ناراض تو ہو جائیں اب ٹیامل نادو کے چیف مینسٹر کو یہ فائصہ لینا ہے کہ وہ دیماغرسی کو بچائیں گے وہ کانسیٹیوٹن کو بچائیں گے وہ انڈیا کے سگور فیبریک کو بچائیں گے وہ بھارت کے پریامبل میں جو جسٹس، لیبرٹی، ایکوالٹی، پٹرنیٹی کی بات کی گئی اس کو بچائیں گے میں ٹیامل نادو کے چیف مینسٹر سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ جریے مات آپ ٹیامل نادو کو بچائیں آپ ملک کو بچائیں آپ نے بھارت کے انسٹیوشن کے اوپر آپ نے اوت لیا ہے ہم کے آئے بی امکے کے چیف مینسٹر سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ٹیامل نادو میں انپی آر پر سٹے لگائیے جس طرح کرلہ کی گورنمنٹ نے وہاں پر انپی آر پر سٹے لگایا انپی آر اگر ہوگا تو این آر سی ہوگا انپی آر اگر ایک بار ہو جائے گا ڈیٹا جب ڈیٹا ان کے پاس آ جائے گا صرف این آر سی کے لئے نوٹیفکیشن دینا پڑے گا انپی آر سب سے ڈینجرس چیز ہے اسی لئے اس کو سنسرز کے ساتھ نوٹیفکیشن اس کا جاری کیا گیا انپی آر میں اگر آپ جا کر بچ جاؤں انپی آر میں بار مار بی جے پی جھوٹ بولتی ہے کہ ڈاکومنٹس نہیں پوچھے جائیں گے جھوٹ آئیے آپ منسکر افہرز ویب سائٹ پر جائیے انیومینیٹرز میانیول ہے اس میں رول 2.3 اور رول 2.2.6 میں کلیارلی لکھا گیا ہے کہ انیومینیٹرز آنے سے پہلے وائٹ پبلیسٹی دینا پڑے گا کہ آپ کے پاس جب گھر کو آئیں گے تو آپ کو اپنا اپک کارڈ ایلیکٹر آئیڈنٹیٹی کارڈ آدھار کارڈ بریکٹس میں رکھے وولنٹری پاسپورٹ فون موبائل نمبر ڈرائیوینگ لائسنس یہ تمام ڈاکومنٹس آپ کو ریڈی رکھنا ہے ڈیٹا جمع کر رہے ہیں اور ان پی آر میں جب ایک مرتبہ ڈیٹا جمع ہو جائے گا اس کے بعد کوئی بھی آفیسر سیکشن لیول کارڈ سے کم بھی وہ ہمارے وکیل کے نام کے بازو لکھے گا ڈاؤٹ فول اور وکیل کے اوپر برڈن آف پروف شفت ہو جائے گا اس کے بعد ان کو پروف دکھانا پڑے گا پھر ایک لوکل ریجسٹر بنے گی لوکل ریجسٹر میں کوئی بھی جا کر کسی کے نام کا اوبجیکشن ڈال سکتا ہے یہ جب اوبجیکشن ڈالیں گے اگر آپ پروف نہیں کریں گے اوپر ناسی پل ناؤ کا مطلب کیا ہے آپ کو ویلیم شیخسپیر ہونے کی ضرورت نہیں ہے پل ناؤ کا مطلب یہ کبھی تک مگر فیوچر میں کر رہی ہے پل ناؤ کا ورڈ استعمال کی ہے انرندر موڈی ہمیشہ آپ جانتے ہیں کہ جھوٹ بولتے ہیں ڈی منٹائزیشن ہوا تو پورے دیش کے سامنے کنٹری کے سامنے جا کر کہا کہ موڈے پچاس دن کی محولت دو اور پچاس دن کے بعد کسی چورہے پر لاکر پڑا کر دو ڈی منٹائزیشن میں غریب مٹ گیا آپ پریشان ہو گیا ناؤ کا موڈی بھول گیا ڈی منٹائزیشن کو اسی لئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ نرسی کریں گے امیشہ نے پارلیمنٹ میں میرا نام لے کر کہا کہ اویسی ہم نرسی کریں گے ناؤ کا موڈی کچھ اور بات کرتے ہیں اب حیدر آباد میں آدھار کارڈ کے اوپر آدھار کارڈ کا یو اے ڈی آئی کا جبکی ڈیریکٹر لیٹر لکھتا ہے کہ آپ کے پاس جو آدھار کارڈ ہے آپ ڈاکومنٹس لاکے بتاؤ تب جا کے آپ کی سٹیزنشپ ثابت ہوگی میں نے چیلنج کیا اس جبکی ڈیریکٹر کو کہ آدھار کارڈ کا سیکشن نائن یہ کہتا ہے تو کس بنیاد پر تم پروف مانگ رہے ہو یہ سادس کر رہے ہیں ہر طریقے سے ان کا مقصد ایک ہے کہ مسلمانوں سے ان کا اوٹ چھین لیا جائے اور میں یہ بات پھر سے کہہ رہا ہوں ہمارے ہندو بھائیوں سے ہمارے دلد بھائیوں سے ہمارے عدی واسی کرسکن بھائیوں سے بلکہ پورے غریبوں سے کہہ رہا ہوں یہ اس ان پی آر انٹی پور ہے ان پی آر انٹی مسلم ہے این پی آر اینٹی ڈلیس ہے این پی آر اینٹی کرسٹین ہے این پی آر اینٹی پیپل ہے میں آج وانی امباری کے لوگوں سے سوال کرنا چاہوں گا آپ ہاتھ اٹھا کر میرے سکوشن کا جواب دے دیجئے کتنوں کے پاس برچ سیٹیفیکٹ ہے برچ سیٹیفیکٹ کتنوں کے پاس ہے کتنوں کے پاس نہیں ہے یہاں بھی اٹھاؤ شرمانے کے ضرورت نہیں آپ کی ایس نہیں بولتا ہوں 2015 کا نیشنل فیملی ہیلس سروی جس کی ریپورٹ نریندر موڈی کو دی گئی اس نیشنل فیملی ہیلس سروی میں خود یہ کہہ رہے کہ 28% انڈینز کے پاس برچ سیٹیفیکٹ نہیں ہے جس میں سے 40% سلیمز اور 40% دلیٹس کے پاس برچ سیٹیفیکٹ نہیں ہے اب آپ بتائیے جب برچ سیٹیفیکٹ بھارت کے 40 فیصد مسلمان اور دلیٹ کے پاس نہیں ہے کہاں سے پروف کریں گے آپ کہاں سے بنائیں گے کیا غریب تکلیف میں نہیں آئے گا اسی لیے یہ لیجسلیشن اور یہ پروپوز انپی آر انٹی پیپل ہے انٹی پور ہے اور انپی آر جیسا کہ ابھی یہاں پر کسی نے کہا یہ سیٹیزنشپ ایک کے تحت ہے سینسس سے اعتراض نہیں ہے سینسس سینسس ایک کے تحت ہوتا ہے اور وہ سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہے پبلک ڈاکیومنٹ نہیں ہے اسی لیے ہم کو پروٹیس کرنا ہے اور جب تک ہم پروٹیس کرتے رہیں گے تب تک ہم گورنمنٹ کو ایک مسیج دیتے رہیں گے کہ ہم سی ڈبل اے انپی آر اور اینار سی کے خلاف ہیں میں سلام کرتا ہوں ہماری ماں اور بہنوں کو کہ انہوں نے بڑی خربانی دے کر پورا انپی آر سی ڈبل اے کی لڑائی میں سب سے زیادہ ہماری ماں اور بہنیں ہیں میں مانی امباری سے شاہین باق کے ہماری ماں اور بہنوں کو بھی سلام کرتا ہوں کہ وہ پچھلے ساٹھ دن سے ایک پروٹیس کو جاری رکھیں ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ ان کا پروٹیس کامیاب ہوگا اب ہم اس پروٹیس کے پیچھے نہیں اٹھ سکتے اس لیے نہیں اٹھ سکتے کیونکہ اب تک چھتبیس لوگوں کی موت ہو چکی ہے چھتبیس مسلمان مر چکے ہیں مینگلور میں دو اتھر پردیس میں چھتبیس اور ان تمام کو گولی مار کر اتھر پردیس میں یوگی کی سرکار نے ان کو حلا شہید کیا اور پھر یہی موڈی کا کیمنٹ کا ایک منسٹر کہتا ہے الیکشن میں ڈلی کے کہ گولی مارو دیش کے غداروں کو اس لیے میں نے پرلیمنٹ میں بی جے پی کے بنجس کے ساتھ میں کہا کہ اگر آپ کو گولی مارنا ہے تو مارو میں تمہارے ساتھ میں ٹھہرا ہوں کیونکہ بھارت میں اگر بھارت میں سب سے بہت اتھار ہے تو میں ہوں میں ہوں بھارت میں سب سے بہت اتھار کیونکہ جو کوئی بھی نرندر موڈی کے اقلاب ہے وہ انٹی نیشنل ہے جو رسس کے اقلاب ہے وہ اتھار ہے اگر یہ غداری کا پہمانہ ہے تو میرا نام بھی غداروں میں شامل کر لو مگر میں کونسٹیوشن کا غدار نہیں ہوں میں بھارت کا غدار نہیں ہوں ہم بھارت کو بچانے کے لیے ہم بیٹ کر کے کونسٹیوشن کو بچانے کے لیے سی ڈبل اے ان پی آر اور این آر سی کی رائے رکھ رہے ہیں میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اتداج محصہ لیجئے کہ ملانوں کی گورنمنٹ کو آپ ان کو مجبور کر لیے اور مجھ سے یہاں پر کہا گیا کہ مدورائی میں محبوب پالیم میں لیڈیز کا پٹس چلتا ہے اللہ ان کو کامیاب کرے چینائی میں امالی مہور بہنوں کا پٹس چلتا ہے اللہ اس کو بھی کامیاب کرے اب ہم کو اتداج کرنا ہے یاد رکھئے اگر ہم اتداج نہیں کریں گے تو پھر ہم کو سٹیٹلس بنانے کی پوری تیاری نریندر موڈی کر چکے ہیں اور یہ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ 1930 میں تی میں RSS کے گولوالکر نے لکھا تھا کہ مسلمانوں اگر انڈیا میں رہنا ہے تو سٹیزنشپ کا سٹیزنشپ کا خانون ان کو نہیں ملنا چاہیے اور وہی کام آج انڈیا میں نریندر بوڈی کرنے جا رہے ہیں میرے عزیز دوستوں میرے بزرگوں میری عزتدار ماں اور بہنوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جامے ملیا کی ایک بیٹی آج کے ذلسے میں شرکت کی ہے جامے ملیا میں ڈلی کی پولس نے جامے ملیا میں گھس کر لاکھی چارج کیا جس کی وجہ سے بیہار کا ایک ایل ایل ایم کا سیکنڈ ڈیئر کا سٹوڈنٹ مینا جدین کی آنکھ سائے ہو گئی مینا جدین اپنی ایک آنکھ سے محروم ہو گئے ہندوستان کے بھارت کے پرائی منسٹر کو اس کی فکر نہیں ہے لیڈیز ہسٹل میں جو سٹر لاکھی چارج ہوا ہماری بیٹیوں کو ہماری بہنوں کو مارا اور پیٹا گیا جس کی وجہ سے ایک بچے کا ہاتھ کٹنا پڑا جسٹس ڈرشن ڈڈی کی فیک فائنڈنگ ریپورٹ نے یہ بتایا کہ جب وہ یو پی کو گئے تو جسٹس ڈرشن ڈڈی کے سامنے ایک چودہ سال کا مسلمان کا بچہ آ کر کہتا ہے کہ جسٹس ڈرشن ڈڈی صاحب یہ میرا شرعت ہے اور اس پر جو خون کے تھپے یہ اس لیے آئے کیونکہ جب پولیس نے مجھے اریس کیا تھا تو میری پیٹ کے اوپر گرم گرم راگ لاکھا رکھے جس سے میری پیٹ سے خون نکلا جسٹس ڈرشن ڈڈی سپریم کورٹ کے ریٹائٹ جج ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ انتر پردیش کے مسلمانوں سے پی جے پی کی حکومت نے ڈسکریبنیشن کیا تارگیٹڈ کلنگز ہوئی وہاں پر اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ جو چوبیس بچے مارے گئے ان کے لیے دعا کریے ان کے خاندان والوں کے لیے دعا کریں جو مکلور میں پولیس کی فائرنگ سے جو دو بچے شہید ہوئے ان کے خاندان والوں کے لیے دعا کریے انتر پردیش کی جھیل میں آج بھی تین سو لوگ تری ہنڈرڈ پیپل آج بھی اتر پردیش کی جیلوں میں ہیں ان کے لیے دعا کریے یہ وقت ہمارے لیے کتھین ہے یہ وقت ہمارے لیے بڑا مشکل ہے مگر میں حکومت سے کہنا چاہوں گا کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے انشاءاللہ ہم تمہارے ظلم کو نہیں بھولیں گے نہ اس کو بھولانے دیں گے تم نے ہمارے بچوں پر گوریاں چلائیں ہم اس کو یاد رکھیں گے تم نے ہماری بیٹیوں پر لاکھیاں برسائیں ہم اس کو یاد رکھیں گے تم نے ہمارے بیٹے کی آگ کو جارے کر دیا ہم اس کو یاد رکھیں گے تم نے ہمارے گھروں میں گز کرم کو مارا ہم اس کو یاد رکھیں گے تم نے ہماری بیٹیوں کو بیوا کیا ہم اس کو یاد رکھیں گے تم نے ہماری ماں اور بہنوں کی کوک کو جار دیا ہم اس کو یاد رکھیں گے ظالموں ظلم کرو مگر یاد وقت ہم بھولنے والے نہیں ہیں تمہارے پاس طاقت ہوگی تمہارے پاس اقتدار ہے تمہارے پاس بندوق ہے تمہارے پاس گونیاں ہیں تمہارے پاس سب کچھ ہے مگر میرے پاس جو دولت ہے جو میرے پاس جو طاقت ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے مرندر موپی وہ دولت میرے پاس یہ ہے کہ میں صرف اللہ پر براؤسہ کرنے والا ہوں اور اللہ میرے لئے کافی ہے میرے پاس جو دوسری دولت ہے وہ میرا سمیدان پر میرا دود براؤسہ ہے انشان اللہ تعالیٰ یہ ظلم یہ نائنصافی کے دور کا خاتمہ ہوگا اور یاد رکھئے اپنے حوصلوں کو بلند رکھئے درنے اور گھمرانے کی ضرورت نہیں ہے درنے اور گھمرانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے بزرگوں نے پانسی کے پندے کو چھوما ہمارے بزرگوں نے انگلزوں کے خلاف اپنے جسموں پر لاکھیاں کھائیں اپنے سینوں پر گولیاں کھائیں تب ہی جا کر یہ ملک ہم کو ملا یہ ملک کی تاریخ کلا ہے کہ جب کبھی بھی ظالم مظلوم پر ظلم کرتا ہے ظالم ختم ہو جاتا ہے بھارت کی زمین میں تاثیر ہے کہ جس نے بھی ظلم کیا خدرت نے ناصف اس کو مٹایا بلکہ خدرت نے اس کو نابود کر کے اس کو مٹا جاتا ہے تو ظلم کرنے والوں آج وقت تمہارا ہے مگر تیار ہو جاؤ جب خدرت تم کو فنا کر دے گی جب خدرت تم کو مٹا دے گی تمہارا نام و نشان بھی نہیں رہے گا انشاءاللہ و تعالی اور ہم اس حکومت کو بجانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ ہم کو مارنا چاہتے ہیں تو ضرور ماتی ہے بلکہ بی جے پی ہم کو بتا دے کہ بھارت کے کس جگہ پر مارنا چاہتے ہیں میں نرندر موڈی سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ بھارت کے پرائی منسٹر ہیں آپ کا منسٹر کہتا ہے کہ دیش کے غداروں کو گولی مارنا ہے مسٹر پرائی منسٹر گولیوں سے یا آپ کی طاقت سے ہماری سبانے خاموش نہیں ہو سکتی ہیں آپ کے بیانات سے آپ کے ڈرانے سے اب ہم پیچھے اٹنے والے نہیں ہیں ہاں خالی ہماری موت ہم کو خاموش کر سکتی ہے مگر ہماری موت بھی انشاءاللہ و تعالی ایک پیغام دے گی ایک جو جہد کا پیغام دے گی ہم دنیا سے جائیں گے ہمارے جنازے اٹھیں گے مگر یاد رکھو ہم دنیا کو ایک نئی حیات دے کر جائیں گے اب یہ وقت میرے بھائی لڑنے کا ہے اتجاز کرنے کا وقت ہے اور پورے زبر اترام کے ساتھ کہنا ہوں کہ فخر کے ساتھ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر اس رائے میں ساتھ لیجئے کوئی کامپرمائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے یقینا ہم ہر ایک کا ساتھ دے کر آئے ہیں میں شکر گزاروں کہ ہمارے دلیت بھائی ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ہندو بھائی ہمارے ساتھ ہیں یہ لڑائی صرف مسلمانوں کی نہیں یہ لڑائی بھارت کے فیوچر کی رائے ہیں اگر آج ہم ملک کو نہیں بچائیں گے تو یہ ملک یہ کنٹری ایک فاشیس ملک بن جائے گا یہ ملک ریلیجن کی ڈیورسٹی ختم ہو جائے گی اور ایک ریلیجن کنٹری بنے گا میں دل سے آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے آ کر اس جلزے میں شرکت کی اور میں دل سے معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے آنے میں دیری ہوئی آپ تمام کا شکریہ آپ تمام کا شکریہ